محمد نبینا بنور آدین مجموان ایک مسلمان کا عقیلہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہیں دنdays والی کرامت دیکھے گا اجسJudge 팔 반�ی증 کی کرامت دیکھے گا اس والی سے دعا کے لئے کہے گا اس والی سے دعا کے لئے کہے گا اپنی حاجت کو ولی سے کہے گا اپنی حاجت کو ولی سے کہے گا کیوں کہ اس کی حاجت اس کو ولی کی طرف حاجت اس لیے لے کر آئی ہے کہ اس نے ولی کی کرامت دیکھی حالانکہ یہ بات جاننی چاہیے کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارض کے لیے نہیں ہیں اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارض کے لیے ہیں میری بات بہت زیادہ سننی پڑے گی اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارض کے لیے ہیں اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارض کے لیے ہیں سب سماتے سے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ سبلیت سے پڑھے گا عبادت سے نہیں پڑھے گا میری بات وہ توجہ سے ناظر کی بات نقل کر رہا ہے محسن کا پیان ہے کہ مقابلہ جو پڑھے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑھے گا مجاہدے کا وہ مقابلہ جو پڑھے گا وہ تیرہ اور عبادت کا نہیں پڑھے گا بلکہ مقابلہ تیرہ اور دعوت کا مقابلہ پڑھے گا کیونکہ عبادت کے عقاد متعین ہیں حضرتی بات عبادت کے عقاد متعین ہیں کائنات کے اتباب کو کائنات کے مادلی اتباب کو کائنات کے مادلی اتباب کو اللہ کے خزانوں سے قائد اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے کائنات کے اتباب کو اللہ کے خزانوں سے قائد اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے برکتوں کا اٹھ جانا اور سبب بغیر کسی بھی طرح سے کسی بسرے کا نظر نہ آنا یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت ہے یہ اللہ سے بے تعلقی کے علامات جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے سفر انسان کو نفع و مخصان خیر اور شر بلائی اور برائی کامیابی اور ناکامی سب کی سب صرف ماتی شکلوں میں نظر آتی ہے یہاں یہ احکام کو چھوڑ کر کسی بھی طرح اطباب حاصل کرنے میں اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیتا ہے یہاں احکام چھوڑ کر پوری طرح اطباب کے حاصل کرنے میں رکھا دیتا ہے اس کے برخلاف دعوت انبیاری مسلم کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قدرت سے بنا ہوا ہے وہ قدرت سے فائد اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے دیکھو میرے دوستو دو قسم کے اطباب ہیں ایک وہ اطباب ہیں جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہیں تیار کرتے ہیں جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں ایک وہ اطباب ہے جن کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں ہے جن کے بنانے میں انسان کا دخل برکل نہیں ہے زمین ہیں بادل ہیں مختلف قسم کے زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں اس میں انسان کا دخل نہیں ہے انسان کا دخل نہیں ہے بعض اطباب وہ ہیں جنہیں انسان خود تیار کرتا ہے ان سے مختلف قسم کے پیادے اٹھانے کے لئے ان دونوں قسم کے اطباب پر اللہ کا فبضہ ہے بلدہ ہوئے اطباب پر اللہ کا فبضہ ہے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کے بلکل برخلاف ہوتی ہے یہ خیال نہ کیا جائے کہ محنت کر کے اصباب اختیار کرو پھر ان اصباب کو ذریعہ بناو اللہ سے لینے کا نہیں محنت کر کے اعمال دروس کرو ان اعمال تو ذریعہ بناو اللہ سے لینے کا اللہ کو اختیار ہے وہ تمہیں سبب دے کر اصباب کے ذریعے سے حاجت پوری کرے وہ تمہیں سبب نہ دے کر سبب کے بغیر حاجت پوری کرے اس کے اختیار اللہ کو لے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے سبب کو اصل سمجھتے ہیں وہ اپنے لئے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں اور بلکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں ہماری بات زخور سے سننا یہ زمانے کے ساری دنیا کے مسلمان پڑھے لکھے عوام خواد سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں اور سب کے قلوب ان بات کو لے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اختیار کرو اور اللہ سے امید کرو اللہ سے امید کرو سوچے تو صحیح یہ سی الٹی بات ہے کہ محنت کو کرو ادباب پر امید کرو اللہ سے یہ کیسے ہو دلتا ہے یہ کیسے ہو دلتا ہے کہ محنت محنت ایک چیز پر اور امید دوسی چیز پر ہم سب کے سب الٹی بولتے ہیں یوں کہتے ہیں بھئی تم تو محنت کرو مگر امید اللہ سے رکھو حالانکہ مشرقین مکہ وہ جو بھی ان کو ادباب نظر آتے انہیں اختیار کر لیتے ان پر محنت کرتے اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نفع مختان اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تو ان اسباب کو بطور کوشش کے استعمال کرتے ہیں باقی اللہ کرنے والے ہیں دعوت اور عبادت ایک پروگرام بن گئے اور ان کے عقاد متعین ہو گئے دعوت اور عبادت کیا بن گیا ایک کیا کر رہے بھئی ساں جا رہے ایک پروگرام بن گئے ان کے عقاد متعین ہو گئے لوگ کہتے ہیں تبلیغ بھی ایسی تنظیم بن جا گئے کہ جسے دنیا کے کسی تقاضے کا یا آرام اور آہت کے تقاضوں کا کبھی مقابلہ نہ ہو حضر ماتے سے دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضوں سے بہت مختلف ہیں عبادات کے سارے عوامل اپنے اپنے وقعات کے ساتھ موقع ہیں متعین ہیں نماز اس وقت ہوتی ہے حد اس مہینے میں ہوتا ہے روزہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے زکاة سال پر آنے کے بات دی جاتی ہے حضر ماتے سے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا عبادات سے نہیں پڑے گا میری پاس وہ توجہ سے ناظر کی بات نقل کر رہا ہے مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرہ اور عبادت کا نہیں پڑے گا بلکہ مقابلہ جو پڑے گا کیونکہ عبادات کے وقات متعین ہیں حضر کی بات عبادات کے وقات متعین ہیں کل روزہ رکھنا ہے راستیاری کر لے گا زکاة دینی ہے پہلے مال نکال کے علاق کر لے گا حج کرنا ہے پہلے زیاری کر لے گا نماز پڑھنی ہے اور متعین ہے معلوم ہے اجتے وجہ نماز ہوگی لیکن حضر سمائے تھے کہ دعوت کے زخازوں سے دعوت کے زخازیں کہ اس کے لئے پہلے سے سیار نہیں ہوگا کہ جو لوگ شکلوں سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ نے فائدے کے لئے شکلیں بنائی ہیں انہیں پھر ان شکلوں میں خصوص حاجز و پورا دوبارہ پورا ہونا نظر نہیں آتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکل سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا دلتے جو خزان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لئے شکلیں چیز نہیں ہیں جو شکل سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لئے خزانے کوئی چیز نہیں ہیں یہ بہت سمجھانا جائے جو ماتی اسباب کو اصل سمجھتے ہیں وہ خزانوں کو نہیں سمجھتے جو خزانوں کو اصل سمجھتے ہیں وہ ماتی اسباب کو کچھ نہیں سمجھتے یہ زمانے کا مسلمان غیروں سے ماتی اسباب حاصل کرنے کے لئے لڑ رہا ہے یہ زمانے کا مسلمان غیروں سے ماتی اسباب حاصل کرنے کے لئے لڑ رہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں آپ اس وقت جو غور کریں گے سنہائی میں تو سنجھ آبی کی بات یہ زمانے کا مسلمان غیروں سے ماضی عذاب حاصل کرنے کے لئے لڑ رہا ہے وہ زمانے کے صحابہ غیروں سے صرف انہا چاہتے تھے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ جو ایمان لے آئے ان کے دنیا ان کے پاس رہی جو ایمان نہ لے اللہ نے ان کے دنیا اچھین کا مسلمانوں کو دے دی تم نے اگر ان کی دنیا تم نے اگر ان کی دنیا کا ارادہ کیا تم نے اگر ان کی دنیا کا ارادہ کیا تو تم ان کے محساج بن کر رہو گے اور اگر تم نے ان کی آخرت کے ارادہ کیا تو وہ تمہارے محساج ہو کر دیں گے وہ تمہارے محساج ہو کر دیں گے اسی لئے حدیث میں منی حد العم کی فضلے بدلائے گئی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بکری کسی کو دوس کے لئے دے دے تو اس کی بڑی فضل ہے اس کا بڑا حجر ہے فضل سے بدلائی تھی تاکہ تم دودھ بیچنے کا خیال نہ آبے دیں تو دو چیزیں زمانے میں بکتی نہیں تھی ایک پانی دوسرے دودھ دونوں کا بیچنا دونوں کا بیچنا اید تھا زمانے میں پانی کا بیچنا اور دودھ کا بیچنا اید تھا اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی اید نہیں کمال سمجھے ہیں زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا کمال سمجھتے ہیں اگر آپ پانی کے بغر بینچ رہے ہیں تو آپ بے وقوف ہیں بے عقل ہیں آپ کو کام چلے گا نہیں جن کا تعلق اللہ کے خزانوں سے ختم ہو جاتا ہے ان کے لئے اسباب بھی تن کر دیا جاتے ہیں ان کے لئے اسباب بھی تن کر دیا جاتے ہیں ان کے لئے اسباب تن کر دیا جاتے ہیں جن کا اللہ کے خزان تعلق ختم ہو جاتا ہے یہ ایسی چیز کا دودھ بنائیں گے جس کے پاس سے بھی دودھ کا کوئی جد گزرا نہیں ہوگا ایسی جیسے تو تیار کریں گے جس کا کوئی جس بھی دولنے سے نہیں ہوگا اس زمانے کا مطمئن سمجھتا ہے کہ ہم میں اور مسلمان میں یہ فرق ہے اس کے پاس کارخ آئے ہیں میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس زمیدارہ ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس دکان بڑی ہے میرے پاس نہیں ہے اس کی دنخواہ کی ہے میری دنخواہ کی نہیں ہے اس وقت دنیا کے مسلمانوں کا مقابلہ غیروں سے اور دنیا کا مسلمانوں کا مقابلہ آپس میں ایک دوسرے سے ماتی اسباب میں آگے بڑھنے کا ہے وہ زمانے میں صحابہ اکرام کا کی کوشش اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی جس طرح کوئی غیر مسلم جنت کی کسی ایک نعمت کی امید نہیں کر سکتا اس طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں غیروں کی جنت کی امید نہ کریں اس طرح غیر مسلم آخرت میں مسلمان کی جنت کے نعمتوں میں سے کسی نعمت کی امید نہیں کر سکتا ایک ایسا مسلمان سننا بات یا سے دیکھیں ایسا مسلمان جس کو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے پہ سا جہنم کا ہو جائے گا لیکن وہ جہنم کی گرمی اور وہاں کی بدبو اور وہ جہنم کے چیخ خبکار کو سنے گا وہ اللہ سے یوں کہے گا اے اللہ یہ تو کام امکن ہے کہ میں جنت میں جاؤں یہ تو کام امکن ہے کہ میں جنت میں جاؤں بس تو اتنا کر دے کہ میرا چہرہ میرا رکھ جہنم سے جنت کی طرف صحیح گے میں اور کچھ رکھا ہے بس اتنی درخواست ہے کہ میرا چہرہ جہنم سے جنت کی طرف صحیح گے حجیب حدیث ہے صحیح روایت کہ میرا چہرہ جہنم سے میکنی طرف صحیح گے اللہ تعالیٰ فرمائے گے نہیں پہلے تو اس بات کا عہد کر اس بات کا عہد کر کہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا پہلے اس کا عہد کر اہد کر اس سے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ کہہ گا میں اہد کرتا ہوں میں اس سے علاوہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا بس اتنی ذرخات سے کہ میرا شہرہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کے شہرے کو جہنم سے پھیل دیں گے پھیل اس کہے گا کچھ عرصے کے بعد اے اببہ میں جنہ میں تو کہاں داخل ہو ذرتا ہوں کیسے جنہ میں لے لئے جہنم کا فیصلہ کیا میں جنہ میں تو سہاں جا سکتا ہوں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے جنت کے دروازے کے خریب کرتے اللہ تعالیٰ فرمائیے تو کتنا غفدار ہے تو کتنا کتنا غفدار ہے ایک بات کا اہد کرتا ہے ایسا کہتا ہے کہ میں اور کچھ نہیں ماموں گا اور پھر سوال کرتا ہے تو کس خدر غفدار ہے حالانکہ کنہ اہد کر لیا تھا کس کے بعد کسا سوال نہیں کرے تو کس خدر غفدار ہے اللہ تعالیٰ کہیں گا اچھا تو اہد کر کس کے علاوہ کو سوال نہیں کرے وہ اہد کرے گا کس خدر غفدار ہے نہیں میں اس کے بعد اور پھر سوال نہیں کرے میرا یہ حافظی سوال ہے بس اور تو مجھے دروازے کے خریب کر لے اندر تو بجانی سے اس سے بجانی سے سوال کروں گا لیکن میری اتنی بات اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ اہد کر لے اس کے بعد وہ کوئی سوال نہیں کرے گا میں نہیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے خریب کر لے یہاں آخر ایک عرصے تک ایک عرصے تک یہاں رہے گا لیکن ایک عرصے کے بات کہے گا اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر حضرت رہے ہیں کس خدر غفدار ہے اور کس خدر عید توڑنے والا ہے حالانکہ اس نے عید کر لیا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں اس طرح اللہ تعالیٰ ایک عادلی کو میں نے تو یہ بات اس سے عرص کی دی کہ ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دناح کے در جہنم میں ڈال دیں گے وہ ابھی ایک در یوں نہ کہے گا کہ جنت میں داخل کر لے پھر وہ مشرق جو اللہ کے رحمت سے پوری طرح مایوس ہے اللہ کے رحمت سے پوری طرح مایوس ہے وہ مشرق جنت کی کسی رحمت کا تصور کیسے کر دکتا ہے ہائے کیا آج کروں یہ زمانے میں مسلمانوں میں غیروں سے اپنی دنیا بنانے کا جتنا جذبہ ہے ان کے آخرت کے بننے کا جتنا جذبہ نہیں ہے اگر مسلمان غیروں کے آخرت کے بنانے کی فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کے حاضر سے لے گے ان کے حاضر میں دے دیں یہی ہوئے یہ زمانے کا مسلمان غیروں کے اسباب کا حریث ہے غیروں کے اسباب کا حریث ہے غیروں کے اسباب کا حریث ہے یہ ہماری تمنا ہے سب کی یہ پہ یہ جہاں حکومت آئے جو مسلمانوں کو خیال کرے آئے کتی گھٹی آباد کتی گھٹی آباد کتی گھٹی آباد ہیں جس طرح دنیا کی ساری مخلوق کو جس طرح دنیا کی ساری مخلوق کو مسلمان سے فائدہ پہنچے اس طرح اغیار کو مسلمان سے فائدہ پہنچے اللہ کی ذاتِ عالی سے خائدہ اٹھانے کے لئے کائنات کے یقین نکلنا شرک ہے یہ کی طرح میں کائنات کے یقین ہوگا وہ خود اسی صفادہ نہیں کر سکتے اتنی ہے کہ کائنات کونزہ برطن ہیں احکام سیدھا برطن ہیں کائنات کونزہ برطن ہیں کائنات کونزہ برطن ہیں داری ماتی اثباب کونزہ برطن ہیں اعمال سیدھا برطن ہیں کہ جب فقیر ماتدار کے سامنے اپنا برطن پیش کرتا ہے تو برطن سیدھا پیش کرتا ہے یا اُڑا برطن سیدھا پیش کرتا ہے برطن سیدھا پیش کرتا ہے تم اللہ کے سامنے سیدھا برطن پیش کرو وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں وہ اعمال ہیں یوں نہ کوئے اللہ میری تکانے تو دینے والا ہے یوں نہ کوئے اللہ میرا زمیندارہ ہے تو گانے والا ہے یوں نہ کوئے میری ملازمت سے تو نفع دینے والا ہے تو تنخہ دینے والا ہے اور کہو میری دوائے تو شبہ دینے والا ہے کیا بتاؤں اس زمانے کے لوگون نے اللہ کی خودرت کو دو حصوں میں باٹ لیا اس زمانے کے مسلمان انہیں اللہ کی خودرت کو دو حصوں میں باٹ لیا میری بات بہت توجہ اہد سنن They Could Pat af In Girl 2.5 مسلمان ناکام اثنی ہے انہوں نے اللہ کی خودرت کو دو حصوں میں باٹ لیا ایک کو خودرت کو باٹ لیا گئی زمانوں میں اور دوسرا آدھائی حصہ کر لیا خدرت کا مادلی اثباب میں وہ کہتے ہیں تو بھی اختیار کرو پھر اللہ کے خزانے سے خید رکھاؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ اکھتے خدرت مادلی اثباب کیا بننے کے لئے استعمال ہوئی ہے کامیاب ہونے کے لئے استعمال نہیں ہوگی کامیاب ہونے کے لئے تو اس کی احکام ہیں اثباب خدرت استعمال ہوئی ہے سبب کے بننے میں خدرت استعمال ہوئی ہے سبب کے بننے میں ادھر استعمال نہیں ہوگی سبب سے بننے میں اگر احکام نکال دی جائیں اسباب میں سے احکام نکال دی جائیں تو مسلمان اور غیر مسلم کے سبب میں کوئی فرق نہیں کوئی فرق ہے بہت آسان بات اگر احکام نکال دی جائیں اسباب میں سے تو مسلمان اور غیر مسلم کے سبب میں کوئی فرق نہیں جیسے وہ ناکام ہوں گے ایسے مسلمان میں ناکام ہوں گے ان کی ناکامیں عبدی ہیں یہ بھی ایسے کہ یہ ناکام ہو جائیں گے کیونکہ آخرت کی کامیابی سَبْبَ میں نہیں تبودھ و جو حکم ہے اُس پر آخرت کی کامیابی ہے یہی وجہ ہے کہ Allah کے سامنے عمل پشش کر جاتا ہے سبب نہیں اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہوتے ہیں اُن کے عمالے سے متاثر نہیں ہوتے یخوانے کے مسلمان کا اقیدہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے اولیاء کی کرامتوں سے متاثر ہے دیولی کرامت دیکھے گا دیولی اس ولی کی کرامت دیکھے گا اس ولی سے دعا کے لئے کہے گا اس ولی سے دعا کے لئے کہے گا اپنے حاجت کو ولی سے کہے گا کیوں کہ اس کو ولی کی طرف حاجت اس لئے لے کر آئی ہے کہ اس نے ولی کی کرامت دیکھی ولی کی کرامت دیکھی حالانکہ یہ بات جاننی چاہیے کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارض کے لئے نہیں ہیں اولیاء کی کرامتیں عمل کے تعارض کے لئے ہیں میری بات بہت زیادہ سننی پڑے گی اولیاء کی قرامتیں عمل کے تعریف کے لئے ہیں اولیاء کی قرامتیں عمل کے تعریف کے لئے ہیں تو لوگ بجائے اللہ کو تلاش کرنے کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی دعائیں اللہ کی ہاں مقبول ہوتی بھی دیکھتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے ہاں یہ بقیر معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے یہ ضرور معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ مجھے مدعوات کون ہے یہ بقیر معلوم ہے کہ مجھے مدعوات کون ہے یہ تو معلوم ہے اور جسے معلوم ہے کہ مجھے مدعوات کون ہے وہی مدعوات ہیں یہ بات یہ اصل بات جسے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے مدعوات کون ہے بس وہی مدعوات یہی بات تو میں نے عرض کیا کرامات اے اولیاء امت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے نہیں کرامات اے اولیاء عمل کی قوت کو بتانے کے لئے کیونکہ کرامات چیزے کہتے ہیں کرامات تو مذلق یہ ہے کہ آئیے بندہ اللہ کے ہاں فابلے اکرام ہے اس کی سیوات اِنَّا اکرام اکوہ من دللہ ہی اتقاق ہوں اس زمانے مسلمان اپنی دعا سے معلوم ہو کر دوسرے دعا کے لئے کہتا ہے تو جہاں اپنے عمل سے معلوم ہے وہ دوسرے عمل سے افائیدے کیسے اچھا لے گا تو نہیں ہے جو بس کہ جہاں ہم تو اتقابل ہیں نہی آپ چھو گے جو بھی کسی سے اپنے دعا کر آئے گا وہ یہ کہہ کر دعا کر آگے کہ یہ میرے تو عمل اس قابل نہیں لگی کہ تیرے عمل اس قابل نہیں تو نے رہے آپ ہن سے تو خائدہ کیسے اچھا لے گا جیسے زمانے کے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی اپنا اپنا عمل کرو اپنا نجات پاؤ اور اس سے بڑھ کر بیجارے بعد ایسے عقل مند ہیں جو کہتے ہیں بھئی اپنا اپنا فکر کرو اپنا اپنا فکر کرو جسوں کا فکر چھوڑو اپنا اپنا فکر کرو علیکم انخضکم علیکم انخضکم اپنی خبر لو اپنی خبر لو اپنی فکر کرو اللہ رضی اللہ تعالی نے اس آیت کے اس مفہوم کے خلاف خطبہ دیا ہے کہ اے لوگوں تم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہو اس آیت کا تصیب غلط کرتے ہو اس آیت کا مطلب غلط نکالتے ہو کہ اپنا اپنا فکر کرو دوسروں کو چھوڑ دو اس آیت کا حرکت یہ نہیں ہے اس آیت کا حرکت یہ نہیں ہے کہ اپنا اپنا فکر حلق تماتے دیں تم دوسروں کو چھوڑ دو گے تو دوسرے تمہارے جین کو نہیں چھوڑیں گے تمہارے جین کو دوسرے نہیں چھوڑیں گے اپنے کھڑوسی دشمن کے گھر کی آگ بجھانی بڑتی ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے جب کھڑوسی کے گھر کی آگ بجھانی ضروری ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے تو ایک کھڑوسی کو جہانم سے بچانا کیتنا ضروری ہے کیونکہ ایک گھر کی بے نمازی کی نحوصت چاریز گھروں لگ جاتی ہے تم نمازی بن کر بے نمازی کی نحصت سے بچ نہیں سکتے تم خون نمازی بن کر بے نمازی کی نحصت سے بچ نہیں سکتے سالنگ گھروں سے ایک بے نمازی کی نحصت ہاں عجیب بات ہے امت نے دعوت کو چھوڑ کر یہ احساس خدم کر لیا تم اگر ساری امت کو عبادات پر لانے کا یہ فکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی بھی حامل کی حفاظت کریں گے میں بتاؤں صحابہ کیونکہ دعوت کا مجتمع ہے اسے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو زائنی کرتے تھے ہم دوسروں کا عبادات پر لانے کی فکر نہیں کرتے اسے ہماری اولادیں خود آمال کے بارے میں ہماری نافرمان ہو گئی ان سے کوگش کر لو دوسروں پر تو نہیں کریں گے کوگش نہیں کریں گے آ کر رہیں گے کہ اولاد نافرمان ہو گئی اولاد بات نہیں دونتی آئے کسی احسان بات تھی تم دوسروں کو آمال کی طرف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت تمہاری آواز تمہاری اولاد تک پہنچا دیتے یہاں تو اولاد بات رابرے کمرے میں سو رہی ہوں پھر اچھے گے جا کے پھر نماز پڑھ کے اولاد کبھی قبر میں جا رہا مجھے اپنے قبر میں جانا اپنا اپنا کرو کہ یہ نہیں اپنا میں فکر کرو انسوں کو شورد ہو کہ نہیں اگر تم نے اپنے ماحول کو نہ بدلا تو تمہارا ماحول تمہارے جین پر چلنے سے مجبور کر دے گا پھر دمیوں کو آگے میں کیا کروں حکام کا قانون یہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں آئے اگر تم دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان حکام کو تمہارا غلام بناتے ہیں یہ تمہارے ذریعے ہدایت دیتے ہیں کیونکہ تمام اغیار اور آدائے دین کی حلاکت اور ہدایت وہ تو مسلمان کے دعوت دینے پر محفوف ہیں اگر دعوت نہیں دو گے تو میں ختم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اغیار کے قوانین سے اپنے دین کو بچا نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے غیروں کے مقابلے میں اور تمہارے قدموں کو جمعیں گے سارے باطل کے مقابلے میں یہ لائن میں بھی مسلمان سے انتفاق کا جذبہ ہوگا انتفاق کا جذبہ ہوگا معنی نفع اٹھانے کا جذبہ ہوگا اسے برکتیں اٹھا دی جانے گی جہاں دوسروں کا نفع اٹھانے کا جذبہ ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھل دیجئے قرآن حدیث میں عاجید کہا ہے اس شخص کو جو اپنی نفس کا تابع ہو جائے اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کرتا رہے امید حد دیا کہ یہ شکل کانیابی کی نہیں ہے کہ محنت ازباب پر امید اللہ سے محنت ازباب پر امید اللہ سے یہ شکل کانیابی کی نہیں ہے کانیابی کا رات سا یہ ہے کہ محنت اعمال پر اور امید اللہ سے اللہ سے امید جب ہی کی جا سکتی ہے جب عمل عمل کو اسقابی بنایا جائے عمل کو اسقابی بنایا جائے لوگ عمل بگاڑتے ہیں اثباب کے لئے اور اثباب بناتے ہیں اللہ سے امید کرنے کے لئے جیسی اللہ سے امید کرنے کی ہے وہ تو بگڑی لئے نماز تو بگاڑتے ہیں دکان کے لئے پھر اللہ دکان میں بگاڑتے ہیں نماز کی وجہ سے کیونکہ سب سے زیادہ نماز کی بدعا اثباب کو لگتی ہے سب سے زیادہ نماز بجوئے اصفا لوگتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ نماز بجوئے بگاڑا جاتا ہے سب سے زیادہ نماز بگاڑا جاتا ہے نماز بگاڑا جاتا ہے سبب کے لئے ہی مہا پر بھی جتی نماز کرانے کے تقاضی اتنے ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ تاجر بن کر آتے ہیں حاجر بن کر نہیں آتے حاجر بن کر نہیں آتے ذہنہanda نہیں آتے یہ حدیث کہ بھئی اب اما بخون غفور نماز ہلکی پڑھا کیا کہ حاجت من لوگ بھی ہیں اس میں بیمار بھی ہیں ہاں چھیک ہے یہ حکم جب ہے جب کوئی معادلہ جبل کی طرح عشاء کی نماز میں سر بقر پڑھے پوری عشاء کی نماز میں سر بقر پوری دائی سپارے کی سر آدھی سر بقر ایک رکعت میں آدھی سر بقر ایک رکعت سرابی میں نہیں عشاء کی نماز میں ضرورتہ نہ پڑھی جاتی عشاء کی نماز لوگوں نے آت کیا کہ معادلہ نماز اس طرح پڑھائیے آپ نے فرمایا افتان ہونتا ہے یہ معادلہ اے معادلہ لوگوں کو نماز سے اکٹھا ہاتھ میں ڈال دو گے کہ لوگ تین میں آپڑے تو اکٹھا جائے یہ تو نہیں کہ رکعت سجدے بگاڑو لوگوں کو نماز ہلکی پڑھانے کے لئے یہی ہلکی نماز وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں یہی ہلکی نماز وہ پڑھاتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں تین دن لگانے کو کہیں تو پوچھتے ہیں کہ جو مجھے نماز آتی ہے اور کلمہ نماز تکھے ہوئے ہوں اقایت ایمان تکھے ہوئے ہوں اور میں تو عالم ہوں جاہل ہو تو لگاوے تین دن تبلیغ میں تاکہ کچھ سیکھ لے جو لوگ تبلیغ کو مدر سے سمجھتے ہیں وہ کام کو ہلکا سمجھتے ہیں جو تبلیغ کو مدر سے سمجھتے ہیں وہ کام کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ یوں ہلکا سمجھتے ہیں کہ جب میں بعض علم ہے تو کیوں نکلوں اور اگر نکلوں تو جب سیکھنوں تو پھر گیٹ جاؤں کیا یہ سوچتے ہیں کہ سیکھنے کے تو اور بہت راستے ہیں کیا ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کے سیکھا جائے کیا ضروری ہے کہ تبلیغ میں نکل کے سیکھا جائے حالانکہ تین دن بہتر گھنٹے عمل کے معافل میں رہنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ترتیب ہے نبوی ترتیب ہے نبوی ترتیب ہے گناہوں کے اثرات کو اور ان کی ظلمتوں کو ختم کرنے اور عمل میں کمال پیدا کرنے کے لئے تو انسانوں کا فاتن جس نے ایک راہیت کا بھی قدر کیا اس سے علم نے یہ کہا اگر توبہ چاہتے ہو تو بسی چھوڑ کر کر جاؤں حالانکہ توبہ کے لئے نظامت استغفار آئندہ نکرنے کا پختہ ارادہ کافی تھا اور لوگ اسی کو سمجھتے بھی لیکن علم نے یہ کہا راہیت نے تو مایوس کر دیا اس لئے کہ جو مخلوق صداد اختلاط نہیں کرے گا اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائے گا اور مایوس کر دے گا دوسروں کو نہیں اور جو مخلوق کے ساتھ اختلاط کرے گا نہ مایوس ہوگا نہ مایوس ہوگا کیونکہ اللہ نے سرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کے دین کے لئے اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور مال خذ کرتے ہیں اولائِکَ يَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ یہ اللہ کے رحمت کے عقبت ہے کیونہ قرآن کی آجبہ غور کرتے راہیم نے مایوس کر دیا راہیم نے قاتل کو مایوس کر دیا تمہاری مقفرت نہیں ہو تو تو اسی پر قدر کر دیا آگے بڑے عالم سے ملے حلی من توبتی میرے توبا قبل ہو جائے گی ہم کہا ہو جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی بچی چھوڑ کر نکل جاؤ وہ وہاں سے نکلے ادھر نکلے ادھر موت آگئی عذاب کا فریشتہ آگئی اللہ نے فرمایا کہ اگر خود بچی کا قریب ہے جہاں کا ارادہ کیا ہے تو رحمت کے فریشتے لے جاؤیں اگر بچی کے قریبے جہاں یہ قدل کیے ہیں گناہ کیے ہیں تو اس وعدہ کو فریشتے لے جاؤیں اس زمین کو حکم جا تو سمٹ جاؤ اس زمین سے کہا کہ تو پھیل جاؤ ماہ کرلو نفع نفع ہوئی ایک بالش اس زمین جو اس طرف جہاں کے لئے نکلے تھے اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ رحمت کے فریشتے لے جاؤ اس لئے آرد کر رہا کہ بھئی اصل نقل حرکت اس لئے تھے تاکہ اپنے عمل میں کمال پیدا ہو اور ماحل بدلے دعویت کے لئے ماحل کو بدلو تاکہ ابن دین محفوظ رہے ابن دین محفوظ رہے بس عظم کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا بھی ہے امت تک دین دین کی دعویت کو محفوظ رہا